نمک سے شروع کر کے نمک پر ختم کیا جاتا ہے کھانا اور آدمی اس کی عادت بنا لیتا ہے تو اسے شوگر نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت تیریسی سال حیات رہے مجھے کوئی بیماری نہیں تھی کبھی ہم نے کسی سے نہیں سنا اور اکنہوں کی زبان نہیں سنا کیوں ان کو کوئی بیماری ہوئے ہاں کبھی کبھار ایسا ہوا کہ یوریک ایسی پڑھتے ایک مردبہ تو شیرم کریٹی نے ان کا پاس لیول تک آیا فائی لیول ہو گیا اور رومان فائی ہونے کے بعد لوگ ڈیلسس کو چلے جائے وہ فائی ہونے کے بعد بھی تخری کرتے پھر رہے تھے ہاں جہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اسی میں عمرہ بھی ہو رہا ہے اسی میں حج بھی ہو رہا ہے اور دوائی کیا ہے تو وہ کچھ دوائی بھی استعمال کر رہے چنانچہ کچھ دو چار مہینے کے بعد ہم نے پوچھا حضور تنیت کیسے بلکل نار مل ہو گئے آخر مقت تک سیریم کریکی نے ان کا بلکل نار مل رہا ابھی پھر نہیں بڑھو وہ اپنی صحت کی حفاظت کے بارے ان سے ایک منطبہ ٹرین میں وہ اوپر کا برد ان کو دیا اور ان کا سینئر سیٹیزن کا ان کا پاس ٹکٹ تھا ٹی ٹی نے چک کر لیا اور اوپر جا کر بیٹھے اتنے میں نماز کا مست آیا تو وہ اترے اور گئے مسجد پلاٹ فارم پر جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر جلسی چڑھکی آتے ہیں پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں ایک دو مرتبہ اس ٹی ٹی نے دیکھا آپ دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ کا ذرا ٹکٹ دکھائی ہے ٹکٹ لیا دیکھا آپ کا سیٹیفیکٹ لیا تو دیکھ رہا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کم کہا ہے لیکن یہ سیونٹی پار ہے سیونٹی پائیئرز ہے دیکھتا رہا ٹکٹ کو دیکھا حضرت کو دیکھا اس کو دیٹا پورت کو دیکھا حضرت کی اے سیٹیفیکٹ کو دیکھا کہ اس کے بعد سب چیزیں واپس کر کے کہنے دیکھ کر دیا تو اس نے فرما کیا بات ہی کیا شک ہو گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سینئر سیٹیزن ہیں اور اس دبے میں اور بھی بہت سارے سینئر سیٹیزن ہیں جو اپنی سیٹ سے نہیں اتر سکرائے ہیں اور آپ بچوں کی طرح اوپر سے نیچے اترتے بھی ہیں جاتے بھی یہ نماز پڑھ کے آتے پھر چڑھ بھی جاتے ہیں اجھے شک ہوا کہ کہ کہیں آپ کی عمر کم ہے اور آپ کو ٹکٹ سیدھر سیٹیزن کا مل گیا ہوگا پچھلے میں چک کرنا چاہ رہا تھا تو حضرت نے فرمایا یہ میرے نبی کی سنت کا فیض ہے ہماری زندگی ہمارے نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے ہم اپنے نبی کی سنت پر حتی الامقان عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس عمر میں بھی ایسا رکھا ہے انہیں چاہے فرما تھے ایک مرتبہ میں داکٹر کے پاس بیا اور میں اپنا باڈی جنڈل چکپ کم آیا گیا جنڈل چکپ کروا کے میں نے کہا کہ آنکھ دیکھا اس نے تو میں نے اس داکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے میری آنکھ کو کیسا پایا ہے کہنے لگا حضرت آنکھ کی آنکھ مجھے پانچ سال کے بچے کی طرح لگتے ہیں اتنی شفاف اتنی صاف اتنی ستری ہے کہ اس کے اندر کوئی مل نہیں کوئی گھوٹ نہیں حضرت آخر آپ کیا استعمال کرتے ہیں فرما ہے میں سنت کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہیں آپ ہاٹ کے ڈاکٹر کے پاس گئے جنڈل چکپ نے جب آپ کا ٹی ایم ٹی کیا اس نے ایک اوٹ ٹی ڈی او کو ایک اوٹ کیا فلان کیا سب کر لیا کیونکہ جنڈل چکپ تھا سب کرنے کے بعد حضرت نے اس سے پوچھا کہ میرا دل کیسا پایا تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کا دل تو بلکل گھوڑے کی طرح تک تک چل رہا ہے بلکل گھوڑے کی رختار چل رہا ہے بلکل جوانوں سے زیادہ جوان ہیں اگر آپ کے پاس کیا جیز ہے آپ اس عمر میں اتنا آپ کا ہاٹ بلکل دسپلیم کے ساتھ چل رہا ہے آپ کیا استعمال کرتے ہیں فرما ہے کچھ نہیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا پولی زندگیوں کی ان کے ظاہر اور باتن کا ہی حال تھا میں کبھی کبھی اپنے حضرت سے پوچھتا تھا حضور کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں بھی کروں حضور تعویز کے لئے کوئی عمل بتا دیجئے عامل بننے کے لئے کوئی عمل بتا دیجئے چونکہ میرے پیر حضور افتی آزمی وہ بہت تعویز لکھتے تھے ہمارے حضرت نے بہت پہلے تعویز لکھتے تھے بعد میں لکھنا بند کر دی جو زیراستر کے خالی لپیٹھ کے دے دیا کر دیتے تھے میں نے کہا حضور تعویز لکھنا ہے کوئی عمل عمل کے لئے کوئی وزیفہ بتا دیجئے تو فرماتے ہیں جی طرح تم نے مجھ سے پوچھا میں بھی میرے پیر سے پوچھا میں نے حضور افتی آزمی سے پوچھا کہ حضور آپ کون سا وزیفہ کرتے ہیں تو میرے پیر صاحب نے فرمایا رسول اللہ کی سنتوں پر سختی سے قائم ہو جاؤ تمام وزیفوں کا وزیفہ یہی ہے تمام عمامال کا عمل یہی ہے عامل کامل وہ تصویر لے کر لاکھ دو لاکھ کسی آیت کو پڑھنے کا نام نہیں ہے عامل کامل نبی کی سنت پر صحیح عمل کر لینے کا نام ہے اور جو اس طرح عمل کر لیتا ہے اس کو اللہ کی طرح سے سرٹیفیکٹ ملتا ہے وہ عامل ہو جانے کا سرٹیفیکٹ اللہ عطا فرماتا ہے اور فرماتا ہے یعبدکم اللہ اللہ تم سے محبت ہوں جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اسے کسی مخائب کا در نہیں